اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ایک دفعہ پھر میں افشان شاہین کے پلائٹ فارم سے آپ لوگوں کے لیے ایک معلوماتی کتاب لے کر آئی ہوں آج کی کتاب کا نام ہے پانی بک گروپ والوں کی یہ کتاب ہے اور اس کو لکھا ہے سمی مصطفیٰ نے پہلے تو میں خود آپ کو پانی کے بارے میں دو تین کام کی باتیں بتاتی ہوں پانی ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں کہانی کے بعد بیٹھ کے غور سے سوچیے گا کہ کس کس کام میں سب سے زیادہ ضروری پینے کے لیے ساف میٹھا پانی ہمیں پینے کے لیے چاہیے پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیاوا ایک بہترین توفہ ہے اور جب کوئی ہمیں توفہ دیتا ہے تو ہم اس کی خوب قدر کرتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں پیار سے رکھتے ہیں نہ کہ اس کو ضائع کرتے ہیں یہی معاملہ پانی کے ساتھ کرنا چاہیے ہم کو خوب احتیاط سے پانی استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ضائع نہیں ہو اور آنے والی نسلوں کو پانی ملے اگر ہم سارا ضائع ہی کر دیں گے تو انہیں کہاں سے پانی ملے گا ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں پانی ساف پانی گندہ پانی کبھی چلو بھر پانی کبھی سمندر بھر پانی پانی کا کوئی رم نہیں ہوتا لال گلاس میں ڈالو تو لال نظر آتا ہے ہرے گلاس میں ڈالو تو ہرہ پانی کا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا پانی میں چینی ڈالو تو میٹھا ہو جاتا ہے نمک ملاؤ تو نمکین یہ بھی ہمارے لئے اچھی آسانی کی بات ہے پانی کو جس برٹن میں رکھتے ہیں اور وہ اسی کی شکل اختیار کرلتا ہے جیسے کہ اگر آپ آئیس کیوبز میں رکھتے ہیں تو وہ چھوٹا سا اُسی کے شیپ کا بن جاتا ہے اور گلاس میں رکھتے ہیں تو اس کے جیسا دکھتا ہے بوطل میں رکھتے ہیں تو اس کے جیسا پانی میں کافی بناو تو کافی کی خجبو آتی ہے شربت بناو تو شربت ہی خجبو آتی ہے پانی کو جس پرتر میں رکھو وہ اس کی شکل لے لیتا ہے پانی سے بھیگے کپڑے دھوپ میں ڈالو تو نہ جانے پانی کہاں غائب ہو جاتا ہے کبھی سوچا آپ لوگوں نے پانی کو فریزر میں رکھ دو تو بڑا بند کر سخت ہو جاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے گرمیوں میں بڑا پالا پانی پانی کو چولے پہ رکھو تو بھاپ بند کر اڑ جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی چائے پکری ہو تو اس میں سے کسا دھوا نکلتا ہے وہ تو ادراصل پانی اڑ رہا ہوتا ہے باپ بند کر پانی دریا میں ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور اگر سمندر کا پانی ہو تو بہت ہی نمکین آپ کبھی سمندر گئے ہیں کبھی موہ میں پانی گیا ہے تو وہ بہت نمکین ہوتا ہے پانی آسمان سے بھی گرتا ہے جسے ہم بارش کہتے ہیں آسمان میں جب سردی پڑتی ہے تو پانی برپ بڑھ کر روی کی طرح گرتا ہے جسے ہم برپ باری کہتے ہیں پانی سے ملتے جلتے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہانی بریانی پرانی باقی کے الفاظ اب آپ لوگ بتائیے لیچے کومنٹس میں ٹھیک ہے اگلے ہفتے پھر ملیں گے شاہین کے پلیٹ فارم سے جب تک کے لیے خدا پیس